سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچ سکتا شاہفت سے آپ جتنی مرضی کوشش کالیں میں آپ کو کیا بولوں اگر آپ کو میری چیز کے اوپر اعتراض کی یہ بندہ جو ہے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں حضرت عثمان بن مزعور رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر جب وہ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے جب جایا کرتے تھے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا شاہفت ہمارے دماغوں کے اوپر چڑ گئی ہے ہم اپنی بیویوں کو ساتھ سفر کے اندر بھی نہیں لاسکتے تو ہم کیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم سفر کے اندر ہی کی درد جو اگر تمہیں کوئی نکاح اچھا رشتہ ملتا ہے تو تم نکاح کر کے حلال طریقے سے شاہفت کو پوری کرو نہ کہ تم حرام طریقے سے اس کو پوری کرو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذو جلال نے یہ حرام عمل قرار دیا ہے کہ آپ بیوی کے ہوتے ہوئے یا بیوی کے بغیر شادی کیے بغیر آپ نجائز تعلقات بنائے اس کے ساتھ آپ اپنی شاہفت کو پورا کریں آج کل کا ہمارا غلط کوئنٹ بن گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مضبوط ہو لے پہلے گھر بنا لے کمرے بنا لے بھائی وہ ناشتہ نہیں کرتا وہ دوپیر کا لنچ نہیں کرتا یا وہ کہتے ہیں کہ ناشتہ بھی نہیں کیا تو لنچ اور بریک پاس کے ایک ساتھ کے دو اس کو برنچ کہہ دیتے ہیں تو کیا وہ برنچ نہیں کرتا کیا وہ ڈینر نہیں کرتا کیا وہ رات نہیں گزارتا کیا اس کے پاس گھر کے لیے لینے کے لیے گھن نہیں ہے کیا وہ کام نہیں کرتا نوکلی نہیں لگتا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی وہ شادی کریں یوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ربی عزوجلہ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا تم نکاح کرو تو سہی کیونکہ اللہ تعالیٰ واسیون علیم اللہ تعالیٰ وسط والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا تم نکاح کرتے کیوں نہیں ہو یہ ہمارا غلط ورنٹ بن چکا ہے ہم غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں یہ نکاح نہیں کرتے ہو اس طرح بھی زنا عام ہوتا ہے اور بندہ زنا کی طرف بدکاری کی طرف جاتا ہے جتنی جلدی ہو سکے ایک بندہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی ہے اس کا سب کچھ یعنی وہ شادی کے لائق بھی ہے لیکن وہ شادی کیوں نہیں کرتا وہ ایک سال تک کیسے زندہ رہے جیتا ہے بغیر کسی شادی کی اور بغیر اپنی شعبت کو پورا کیے اگر اس طرح کو کوئی بندہ ہے کہ وہ اپنی شعبت کو پورا کیے بغیر اور اللہ اللہ غناہ کے اندر بھی نہیں پڑتا تو وہ بندہ لاکہ مجھے دے دو میں بھی اس کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسے پیاد ناصل کروں کیونکہ ہم تو گناہگار بندے ہیں ہم ایسے بندوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جو ایک سال تک میں خود سوچنے پہ احران ہوں کہ اسے شادی بھی نہیں کری شعبت میں بھی وہ غلط گناہ کی طرف بھی نہیں جاتا اور وہ نیک عمال کرتا رہتا ہے ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے ہر کسی کے اندر رب زلجلال نے یہ یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا کے ساتھ حرکت کے ساتھ حرکت کے اندر برکت ہوتی ہے تو ہمیں حرکت بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اچھے رشتے اگر کہیں پہ ملتے ہیں تو یہ نہ کہ ہم چالیس چالیس سال بعد ان کی شادیاں کریں بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم جلدی ان کی شادیاں کر لیں کیونکہ چالیس سال بعد بندے کا ویسے بھی عمر ختم ہو جاتی ہے اور پھر بندے کی نا اولاد ہوتی ہے اگر تو اولاد اول تو ہو بھی نہ اگر ہو بھی جائے تو ایک یا دو تو بندے کا اتنی اولاد ہوتی ہے اور پھر بندہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سی طرح سے ادا نہیں کر پتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی قواری بیٹیوں کے قوارے وردوں کی شادیاں کر سکیں آمین انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی حدن میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور مصطفى احمد نور آزا لسرمد نور مصطفى احمد نور آزا لسرمد روال ربی اوجار نورک یا سبنا نامد